سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ریاضہ مرحنگر میں ہنوارا جسٹک کفارہ تحصیل ہنوارا میں پڑھتا ہوں میرا سوال ہے یہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سویرے فرض پڑھنے فجر پڑھنے کے لئے جا رہے تھے میں سویرے نماز پڑھنے کے لئے جا رہے تھے میں جب نماز پڑھنے کے لئے جا رہے تھے محجد میں سنت سے پہلے سنت سے پہلے ہم تحت الوضو یا تحت المحجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کا تھوڑا وضعت کرے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز میں کھڑا ہوتے ہیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں سجدے میں جا کے پیر جو پیر ہوتے ہیں وہ پیچھے سے تھوڑا زمین سے ہوا میں ہو جاتا ہے اس سے نماز میں کیا فرق پڑھتا ہے نماز میں کچھ فرق پڑھتا ہے یا نہیں اس کا بھی تھوڑا وضعت کرے بھائی صاحب نے دو سوال کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں جس سے فجر کی نماز میں تو فجر سے پہلے دو سنت ہے اس کو تو پڑھتے ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں پہنچ کے تحیت الوضو یا تحیت المسجد کے لئے جو دو رکعت نماز ہوتی اس کو بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے ٹائم پہ جا رہے ہیں اور نماز سے پہلے سنت ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جب نماز کے ٹائم پہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ سے کوئی رکعت پڑھی ہوں یعنی جو دو رکعت سنت موقعہ اس کے علاوہ کچھ پڑھتے رہے ہوں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اس لئے ہمیں کوئی اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور دوسرا نکتہ یہ بھی ہے کہ تحیت المسجد تب پڑھتے ہیں جب آپ کو اور کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے تو آپ مزجد میں گئے آپ نے پہلے نماز پڑھی پھر کوئی کام لیکن یہاں تو نماز ہی پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں یہاں تو نماز ہی پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں تو یہاں تحیت المسجد کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے تو وہ جو فجر سے پہلے کی دو رکعت سنت ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے نا تو وہی سمجھئے کہ تحیت المسجد کی جگہ پہ وہی ہو جائے گی یہ نہیں کہتے کہ اس میں تحیت المسجد کی نیت رکھیں اس کی بھی نیت رکھیں آپ نیت وہی کریں گے فجر سے پہلے سنت کی سنتیں موقع دائیں لیکن تحیت المسجد کے لئے وہ کافی ہو جائے گی یعنی تحیت المسجد کے لئے الگ سے آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر نبی سے ثابت بھی نہیں ہے صحابہ رام سے ثابت بھی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لئے صحابہ آتے ہوں اور تحیت المسجد بھی پڑھتے ہوں اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہوں ایسا ثابت نہیں ملتا ہے اس لئے ہمیں سنن رواتب کے ساتھ تحیت المسجد نہیں پڑھنی چاہیے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں یعنی آپ نے شاید اپنے بارے میں ذکر کیا یا کسی اور کے بارے میں کہ سجدے میں جاتے ہوئے پیچھے سے جو پاؤں ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں زمین کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ہنگ ہو جاتے ہیں لٹک جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو دیکھیں اگر آدمی لاپروہی میں جانبوچ کیا ایسا کرتا اس کو کوئی دکت نہیں ہے تو پھر یہ خلاف سنت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے پاؤں میں چوٹ لگی ہے پاؤں ٹیڑھا میڑھا ہو گیا کوئی وزن بڑھ گیا کسی طرح کی کوئی دکت واقعیتاً کوئی عذر ہے ممکن نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتَمْ جِتْنَا ہو سکے اللہ سے ڈرئیے یعنی اگر کوئی معقول عذر ہے یعنی ممکن نہیں ہے زمین پہ سٹانا تو نماز ہو جائے گی فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتَمْ جِتْنَا ہو سکے اللہ سے ڈرئے نماز ہو جائے گی یہ بات ہے کہ عجر وہ نہیں رہے گا ان جیسے لوگوں کا عجر تو نہیں ملے گا جو ٹھیک طرح سے نماز پڑھتے ہیں بلکل نبی بھی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں اب آپ کے پاس ایک مائنس پوائنٹ ہے تو بہرحال نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ سواب نہیں ملے گا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھیں لیکن پھر دوسری حدیث میں کہا گیا کہ بیٹھ کے جو نماز پڑھے گا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی مقابی تو اس کے برابر نہیں ہو جائے گا باقی خوشو خوضو کو دیکھتے بھی اللہ تعالیٰ کسیوں کو نماز دیتا جو صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے اور جو آدمی عذر کی وجہ سے کچھ کتا ہی کر رہا ہے اس کا سواب دوسرے سے اللہ تعالیٰ بڑھا کے دے دے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے خوشو خوضو کے اوپر ہے لیکن بہرحال اگر کوئی عذر ہے تو جائز ہے یعنی آپ ایسا کر سکتے ہیں اور ہم ساتھ میں یہ بات اس لئے کہہ رہے ہیں یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ آدمی جب رخصتوں کو اپناتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ عظیمت کو اپنا رہے ہیں ہم ان کے برابر کھڑے ہیں یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو دونوں برابر نہیں ہے ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا اور ایک آدمی گرچہ عذر کی بینہ پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے دونوں برابر نہیں ہے اس لئے یہ ہمیشہ رخصتوں پہ عمل کرتے ہیں ہمیشہ عباد ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں کچھ کوتا ہی کر رہے ہیں گرچہ عذر ہی ہے لیکن ہم کچھ اچھا نہیں کر پا رہے ہیں یہ سوچ ہونی چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بہتر ہی کریں اور دونوں کو برابر نہیں سمجھنا چاہیے ورنہ جو لوگ برابر سمجھتے ہیں وہ پھر اس کا احتیاط نہیں کرتے پھر وہ کوشش بھی چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو درجات جو ہیں عبادت کے جو درجات ہیں وہ درجات ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم نہ آ پڑیں گے تو سواب زیادہ ہے کس طرح سے نہ آ پڑیں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن سواب کم ہو جائے گا یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے تو بہرحال اگر کوئی عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے آدمی سستی میں کوتہی میں یا اس کو ایسی عادت ہے تو اس کو اپنی عادت بدلنی چاہیے سستی دور کرنی چاہیے کوتہی دور کرنی چاہیے اور جو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اسی طریقے پر نماز پڑنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا